شوری شدہ ریاست جمع کشمیر میں گزشتہ تین اشروں کے نامسائد حالات میں جہاں ایک لاکھے قریب لوگوں کی جانیں تلف ہوئیں وہیں ہزاروں ایسے بھی افراد ہیں جو ذہنی یا جسمانی طور معذور ہو گئے اور لوگوں کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہے ہیں ریاست کے جنوبی زلپ پلواما کے مرنگاؤں کے رہنے والے شاکیل احمد گنائی اس کی مثال ہیں دراصل سن انیس سو چورانوے میں پلواما کے بازار میں کروس فائرنگ کی زد میں آنے سے شاکیل کے جسم میں دو گولیاں پیوست ہو گئیں گرچہ اس کے بعد ان کا علاج ہوا لیکن دیرے دیرے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگی گر والوں نے شاکیل کی شادی بحار کی ایک لڑکی کے ساتھ سن دو ہزار میں کرائی لیکن دو برس گزرنے کے بعد آخر سن دو ہزار دو میں شاکیل کی بینائی ختم ہو گئی اور وہ پوری طرح سے لاچار ہو گئے شاکیل احمد کے مطابق انہیں ہر چیز کا اب فقط اکس دکھائی دیتا ہے پیتالیس سالہ شاکیل کے گھر میں بزرگ والدین اہلیہ اور دو کمسن بچے ہیں جبکہ گھر میں کوئی بھی کماؤ نہیں ہے اس وجہ سے وہ قسم پرسی کی حالت میں ہے ای ٹی وی کے ساتھ بات کرتے ہوئے شاکیل احمد نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد سے نہ تو سرکار کی جانب سے نہ ہی کسی اور تنظیم سے ان کو مدد فرام ہوئی تاکہ انہیں زندہ رہنے میں دشواری پیش نہ آتی سن دو ہزار دو میں مکمل طور سے اپنی آنکھوں کی بینائی کھونے کے بعد معذوری کی زندگی گزار رہے شاکیل احمد گنائی کا کہنا ہے کہ لوگوں کی مدد کے سہارے ہی وہ اپنے آیال کو پال پاتے ہیں سرکار سے مستقل طور پر مدد کے طلبکار ہیں ای ٹی وی بھارت کے لیے مرن پلوامسے میں شوک و ڈار